بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقیناً ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری پنجم اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آغاز کا رکھا ہے وہ درسی کتاب کا دسمہ سبق ہے ہم نے آج اس کو تیسرے حصے میں پڑھنا ہے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے انٹرنیٹ اور ای میل آج آپ جو چیزیں اس سبق میں جن حاصلات تعلوم کے تحت سیکھیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سکول اور مختلف مقامی اداروں جیسے کانسلر یونین کانسل محکمائی صحت وغیرہ کو درخواست لکھ سکیں ایک آج آپ درخواست لکھنا سیکھیں گے اور اس کے علاوہ برکی پیغام پڑھ سکیں اور بھیج سکیں اب یہاں پر برکی پیغام سے مراد آپ کے موبائل فون پہ آنے والا پیغام ہو سکتا ہے جو میسیج کی صورت میں ہو سکتا ہے ووٹس ایپ کی صورت میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس برکی پیغام سے مراد آپ کی ای میل ہو سکتی ہے اور ٹیلی وین پر یا اس طرح کی جو دوسری سکرین ہوتی ہے اس پر دکھائی جانے والے پیغامات ہوتے جو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی اور جو کمپنیاں ہوتی ہیں پرائیوٹ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے سبق اسلامی نقطہ نظر کی وَلَعُنُزِيُّ عَجْرُ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیک لوگوں کا عجر زائع نہیں کرتے سورہ یوسف آیت نمبر چھپن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو نیکی کا معاملہ کرتا ہے وہ اس دنیا میں کسی کے ساتھ کرے یا اس کا معاملہ اللہ اور اس کے درمیانوں اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اس کا عجر زائع نہیں کرتا خاص طور پر نیک لوگوں کا جو وہ نیکی کرتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں ان کا عجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نواز دے ہیں کوشش کیا کریں نیک عمال کریں نیک کام کریں جلدی سے کریں گے ہم دورائی اور دورائی میں آج ہے ہمارے پاس چند الفاظیں جیسے بلندر تنگ دست اور ہمنام ان میں سے آپ نے ان الفاظ کو ادا کرنا ہے ان کو سوچنا ہے اس کے پہلے اور آخری جو لفظیں سابقہ یا لاحقہ کے طور پر اسے ایک ایک دو دو الفاظ اور بنانے تو اسے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آپ نے ان میں سے سابقہ تلاش کرنا ہے کہ ان الفاظ میں ایسا کون سا لفظ ہے جو سابقہ کے ساتھ بنا ہے یا اس میں سابقہ کا استعمال کیا گیا ایک بھی ہو سکتے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے اور تینوں بھی ہو سکتے ویڈیو کو رکیے اور یہ سرگرمی کیجئے جی آپ لوگوں نے اچھے دورائی کا ارلی ہوگی اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس سے قبل چونکہ ہم سابقہ اور لاحقہ کے بارے میں پڑھ رہے تھا خاص طور پر ہم نے سابقہ کے بارے میں سیکھا تو اسی سے متعلق آپ نے دوہرائی کی آج ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے تو آج آپ نے مجھے سب سے پہلے بتانے کہ اگر آپ نے سکول سے چھٹی کرنی ہو تو آپ کس کے نام درخواست لکھتے ہیں آیا آپ درخواست لکھتے بھی ہیں یا ایسے ہی چھٹی کر لیتے ہیں بغیر کسی کو بتائے جی بلکل صحیح ہمیشہ جب آپ سکول سے چھٹی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سکول والوں کو بتانا چاہیے سکول کی انتظامیہ کو متعلق کرنا چاہیے کہ آپ سکول نہیں آ رہے اور وہ وجہ بھی بتانی چاہیے کہ جس وجہ سے آپ سکول نہیں آ رہے یا آپ سکول سے چھٹی کر رہے ہیں سکول میں لکھی جانے والی درخواست صدر معلم یا صدر معلمہ کے نام یعنی ہیڈ میسٹرس یا ہیڈ ماسٹر یا جو پرنسپل صاحب یا صاحب ہوتی ہیں ان کے نام لکھی جاتی ہے آج آپ نے جو کام کرنا ہے وہ بھی یہی ہے کہ آپ درخواست لکھنے کی مشک کریں گے اور برکی پیغام پڑنا اور لکھنا سیکھیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو ابتداء میں بتایا کہ برکی پیغام سے یہاں پہ ہماری مختلف نوعیت کے پیغامات ہو سکتے ہیں جو موبائل فون سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کا ای میل پیغام بھی ہو سکتا ہے اور آپی ٹی وی سکرین پہ جو پیغامات عوام کو عوام الناس کے لیے جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اسی پہ ہم کچھ بات کریں گے اور ان دونوں کو ملا کر ہم ان دونوں چیزوں کو یعنی درخواست اور برکی پیغام اس کو پڑنا اور لکھنا اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے چونکہ ہم انٹرنیٹ اور ای میل پڑھنے ہیں اس کی مناسبت سے آج ہم اس قام کو مکمل کریں گے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو برکی پیغام کو اگر ہم ایک انٹرنیٹ اور ای میل کے ای میل کے حوالے سے کریں تو آپ اس سے پڑنا بھی آ جائے گا اور آپ اس سے واقف بھی ہو جائیں گے آپ کو آپ کے سکرین پہ سامنے جو چیز دکھائی دے رہی ہے یہ ایک ایسا آپ اسے کہلیں کہ یہ ایک ایسا ڈائیلوگ باکس ہے جو آپ کا ان باکس کہلاتا ہے ای میل ہمیشہ آپ کے اپنے ان باکس میں جو ہے وہ موصول ہوتی ہے اب یہاں پر ان باکس سے مراجعہ ہے کہ جس طرح آپ سے آج سے کچھ وقت پہلے کچھ عرصہ پہلے خط لکھا جاتا تھا تو خط کیا ہوتا تھا کہ ایک مخصوص پتے پہ لکھا جاتا تھا جو اس گھر تک جاتا تھا اور وہ پتہ جو ہے وہ دراصل بتاتا تھا کہ یہ اس گھر کا خط ہے یا اس گھر کے اس فرد کے لئے خط لکھا گیا اسی طرح سے جب خط لکھا جاتا تھا تو اس کو ایک لیٹر باکس میں ڈالا جاتا تھا جس میں مطلب گلیوں کے یا محلے میں یا گاؤں میں شہر میں مخصوص جگہوں پہ لیٹر باکس لوہے کے لگائے جاتے تھے وہاں پہ اس خط کو ڈالا جاتا تھا اور محکمہ ڈاک کے جو لوگ ہیں ڈاک خانے کے جو لوگ ہیں وہ اس کو نکالتے تھے اور برمتعلقہ جگہ پر وہ مختلف ذرائع سے پہنچتا ہوگا اس جگہ تک یا اس پتے تک پہنچایا جاتا تھا اب چونکہ ہم برکی میڈیا سے یہ کام کرتے ہیں تو اب جو خطوں کتابت ہے وہ ہماری اس فارم میں آتی اس صورت میں آتی ہے آپ اپنا ایک ای میل کا ایڈریس بناتے ہیں جو برکی ایڈریس ہوتا ہے برکی پتہ ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں جو آپ جی میل جیسے گوگل کا میل ہوتے ہیں اس پہ یاہو پہ یا کسی بھی اور پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بناتے ہیں یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ جو آپ کے پاس آپ کے کمپیوٹر پہ ایک پوری سکرین کھلتی ہے اس میں آپ کو یہاں پہ ان باکس نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آگے نام لکھا ہے یہاں پہ آپ کو یہ جی میل نظر آ رہا ہے اسی طرح سرچ میل یہاں پہ آپ یقیناً دیکھ پا رہے ہوں گے کمپوز اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس پہ اس بٹن کو دبائیں گے تو آپ ایک نیا خط برکی پیغام لکھ سکتے ہیں برکی خط لکھ سکتے ہیں کسی کو ای میل لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ان باکس نظر آ رہا ہے اس ان باکس میں آپ کے وہ تمام خطوط جو آپ کسی کو لکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ موصول ہو رہے ہوتے ہیں وہ تمام خطوط جو آپ کسی کو لکھتے ہیں وہ آپ کو ان باکس پہ موصول ہوتے ہیں اور یہاں سے آپ کو ان کی تعداد دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ آگے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کہاں 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 سے کس کس کی طرف سے آپ کو خط آ چکا ہے مزید ہم اگر اس کو دیکھیں تو آپ نے اسی میں رہتے ہوئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ کمپوز میل ہوتی ہے اس پہ آپ جاتے ہیں تو آپ اس میں خط لکھنا جس کو آپ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کا نام یا اس کا پتہ لکھ دیتے ہیں تو میں اس کا نام یا پتہ لکھا جاتا ہے اس کے بعد سبجیکٹ یہاں پہ آپ درخواست لکھ سکتے ہیں اگر آپ کسی کو خط لکھنا چاہ رہے ہیں آپ جو بھی لکھنا چاہ رہے ہیں جو بھی مقصد ہے یہاں پہ اپنا آپ وہ مقصد لکھتے ہیں اس کے بعد ہم اسی پہ آ جائیں اگر ہم آج اس کو بات کریں کہ آپ اپنے سکول میں اپنی معلمہ صدر معلم کو یا صدر معلمہ کو درخواست ای میل کرتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس صفحے پہ جاتے ہیں اپنے کمپیوٹر سے اپنے ای میل ایڈریس پہ جاتے ہیں وہاں سے اس کو کھولتے ہیں کیونکہ وہ بند ہوتا ہے آپ کے پاس اس کی ایک کی ہوتی ہے آپ کے پاس اس کا پاسورڈ ہوتا ہے اس کو لگا کے جب آپ اس تک جاتے ہیں کمپوز ای میل میں جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ والا صفحہ دکھائی دیتا ہے جس پہ آپ اردو میں چونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اردو میں استعمال ہونے والا جو سافٹ ویئر ہے جس کو ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں جو اردو میں ٹائپنگ کرتے ہیں اس کو ہم ان پیج کہتے ہیں آج کل ورٹ پہ بھی ٹائپنگ ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ ڈائریکٹ بلکل براہ راست آپ کی ای میل جہاں پہ کھلتی ہے اردو کی پیٹ کو استعمال کرتے ہو یہاں پہ آپ درخواست یا جو بھی پیغام آپ کسی کو پہنچانا چاہتے ہیں بزریہ ای میل وہ لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں ہم نے درخواست لکھی کیونکہ آج ہمارا ایک مقصد درخواست لکھنا سکھانا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ برکی پیغامات کو لکھنا اور پڑھنا سکھانا ہے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ درخواست لکھی بخدمت جناب ہیڈمیسٹریس صاحبہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول لاہور گینٹ جناب آلیا نہائیت عدب سے اعتماس ہے کہ موسمی تبدیلی کے باعث میری طبیعت خراب ہے میں سکول حاضر نہیں ہو سکتی براہ مہربانی یا براہ کرم ایک دن کی رخ سے تنایت فرمائیں الارس ایمان کمل جماعت پنجم اب آپ نے یہاں تک درخواست اس پہ لکھ لی اوپر آپ نے اپنے ان کا نام لکھ دیا جو آپ کے سکول کی جو صدر مولم ماں ہیں یا صدر مولم ہیں ان کا ای میل کا جو پتہ ہے ایڈریس ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے اس کو آپ نے ٹو میں لکھ دیا اور نیچے آپ نے یہ لکھ دیا اس کے بعد جب یہ آپ نے ساری درخواست لکھ لی تو یہاں پہ آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا جس پہ سینڈ لکھا ہوگا ہے آپ نے اس کو پڑھ لیا اچھے دیکھ لیا تو آپ نے اس بٹن کو سینڈ والے کو جب دبانا ہے تو فوراں سے آپ کے یہ درخواست آپ کی مطلوبہ وہ پتہ جس پہ آپ نے لکھا ہے اس پہ پہنچ جائے گی ٹھیک ہے جہاں آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں ان تک پہنچ جائے گی اور وہ اپنے کمپیوٹر سے اپنے موبائل سے بھی جیسے ان باکس کھول سکتا ہے وہ اپنی ایمیلز چیک کر سکتے ہیں تو وہ وہاں سے دیکھ لیں گی یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارا اگر ہم کسی خط کو درخواست کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو ہم اسے برکی پیغامیں کس طرح سے بھیج سکتے ہیں ہم ایمیل کے ذریعے کس طرح سے بھیج سکتے ہیں ہم کس طرح سے اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں کیسے اس کو اپنے پیغام کے طور پر بھیج سکتے ہیں یقیناً سمجھ آگئی ہوگی آپ کو ان باتوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے جلدی سے کر لیتے ہیں کہ انفرادی سرگرمی تاکہ آپ مزید واضح ہو سکے یہ چیزیں جو آپ سیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا موضوع ایسا ہے انٹرنیٹ اور ایمیل سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ کی بورڈ کی کون سی کی یعنی جس پہ بٹنز لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ آپ کے پاس کی بورڈ کس طرح کا ہوتا ہے آپ سب اس سے واقف ہوں گے لیکن دیکھیں جیسے یہ ایک کی بورڈ ہے ٹھیک ہے تو اس پہ یہ لگے ہوئے یہ جو مختلف بٹنز ہیں ان کو ہم کیز کہتے ہیں آپ جانتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے یہ جو کلیدی بٹن ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے سے آپ کو بٹن نظر آتے ہیں یہ ان کی اس کے جو آپ کا کی بورڈ ہوتا ہے اس کی کیز ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ یہ بتانا ہے کہ کی بورڈ کی کون سی کی کس اردو حروف تحجی کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے ایک باقاعدہ چارٹ مرتب کرنا ہے اور آپ جس وقت اس پہ کام کرے ہوں گے جب آپ کی کمپیوٹر کی کلاس ہوتی ہے تو آپ یقیناً جان چکے ہوں گے کہ انگریزی کا جو کی بورڈ ہے اس پہ ایک اس کے بٹن پہ ایک کی پہ اردو کے دو حروف بھی آتے ہیں تین بھی آتے ہیں کچھ حلامات بھی آتی ہیں آپ نے اس کا ایک تفصیلی چارٹ مرتب کرنا ہے کوشش کریں کہ یہ کام زیادہ سے زیادہ ابھی جماعت میں کر سکے جو چیزیں آپ کو یاد ہیں اور اس کے لیے آپ مزید جے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی مولیمہ کے ساتھ کمپیوٹر لیب جائیں اور وہاں سے کی پیٹ کو سامنے رکھ کر اس کا اس کام کو کریں اس چارٹ کو مرتب کریں تو ویڈیو کو روکیں اور یہ سرگرمی کریں جی یقیناً انفرادی سرگرمی تو آپ کی ہو چکی ہوگی دیکھتے ہیں ہمارے پاس آج گروہی سرگرمی میں کون سا کام ہے آج آپ کریں گے ایک عملی منصوبہ ان پیچ پر سکول کی انتظامیہ کے نام درخواست تحریر کریں جس میں اپنی جماعت کو سیر پر لے جانے کی درخواست کی گئی ہو یہ آپ کا عملی منصوبہ بھی ہے جس کو آپ نے گھر چاہ کر بھی کرنا ہے یہاں پر ہم آپ سے گروہ کی صورت میں اس لی کروا رہے ہیں کہ اگر کسی بچے کے گھر میں کمپیوٹر نہیں ہے یا وہ موبائل پر نہیں کر رہا یہ تو ان پیچ کا جو آپ سافٹ پر رہے ہیں یہ صرف کمپیوٹر پر ہو سکتے تو وہ اس کو سکول میں ہی کر لے اس عملی منصوبے کو اس طرح اس کا ابھی گروہی کام بھی ہو جائے گا اور اس کا عملی منصوبہ بھی مکمل ہو جائے گا تو ویڈیو کو رکھئے اور سرگرمی جو ہے عملی منصوبے کی اس کو کیجئے جی گروہی سرگرمی کے بعد ایک ورکشیٹ ہے آپ کے لیے التماس کرنی ہے یہ تھا ہمارا آج کا کام کام بہت دلچسپ تھا آپ نے اس کو سیکھا شوق سے سیکھا ہوگا ضروری ہے کہ آپ اس سیکھے ہوئے کام کی مشک بھی کریں تاکہ یہ مشک کے ذریعے زیادہ پختہ ہو سکے مستقبل میں آپ کے کام آ سکے آپ ان کیس پیسے اچھے سے واقف ہو سکے اور اپنا وہ تمام کام جو آپ کمپیوٹر سے انٹرنیٹ کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں موبائل فون سے کرنا چاہتے ہیں برکی پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں ان کو بھیج سکیں آپ تک کوئی موصول ہوتا ہے آپ اس کو پڑھ سکیں لکھ سکیں اور اس میں اپنا زیادہ سے زیادہ اس میں بہتری لاسکیں کل اسی سبق کو ہم اگلے اسے میں پڑھیں گے اس وقت تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ شکریہ